Dear students, we have to discuss about the integrated curriculum. ہم integrated curriculum کی بات کر رہی ہیں اور integrated curriculum کے اندر جو ہے جو چیزیں ہمیں پڑھائی جا رہی ہیں اور جو پریکٹس ہو رہی ہیں ان کے درمیان جو گیپ ہے اس کو منیمم کرنا چاہ رہی ہیں اگر یہ گیپ منیمم ہوگا تو ہماری جو سوسائٹی ہے ہمارا جو ینگ لرنر ہے اس کی سسٹینیبیلٹی زیادہ سے زیادہ ہوگی اس کی سسٹینیبیلٹی جتنے زیادہ ہوگی تو جس فیوچر کی بات کر رہے ہیں جس سسٹینیبیلٹی کی ہم بات کر رہے ہیں جو ہم دوزار تیس چالیس کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں یا ہم اس کو پر کام کر رہے ہیں وہ ہمارے لئے امپورٹنٹ ہے اس کے لئے جو ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارے ینگ لوگ ہیں ان کی پارٹسپیشن چاہیے ڈیسی این میکنگ کے اندر دیکھیں ہم نے بات کی تھی اور ہم نے اس کے اندر آپ کو ایک پرابلم یا ایک چیلنج ہم نے ایڈنٹیفائی کیا تھا اور وہ چیلنج کیا تھا وہ چیلنج یہ تھا کلچرل ڈائیورسٹی کا اور اس کے اندر جو ہم نے ڈسکس کیا تھا وہ یہ کیا تھا کہ ہمارا جو ینگ لرنر ہے جو فیوچر سیٹیزن بننے جا رہے ہیں اور جو ہماری اگزیسٹنگ سوسائیٹی ہے ان کی ویلیوز میں ان کی سوچ میں ان کی حیبٹس میں ڈیفرنس ہے اس ڈیفرنس کو کیسے اگزیسٹ کرنا ہے کیسے ہم نے اس کو اڈریس کرنا ہے اس کی جو اگزیسٹنس ہے اس کو ہم نے کیسے لے کے چلنا ہے دیکھیں گیپ تو ہے یہ تو ایک نیچرل سا فیرامن ہے ایک آدمی کے ٹیچنگ لرننگ پروسس میں فرق ہے ایک آدمی کی سوچ میں فرق ہے ایک آدمی کے ایٹیچوڈ میں فرق ہے ایک آدمی کے بیہیوئر میں فرق ہے اب اس کے لیے کیا ضروری ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ جہاں کہیں ڈسینز ہو رہے ہیں ان ڈسینز میں جو ہمارے ینگ لوگ ہیں وہ ایکٹیو سٹیزن کے طور پر اس میں ایک اپنا رول پلے کرے تاکہ اگر ہماری فارمل ایڈوکیشن کا ایک حصہ بن جائے گی یعنی یوں سمجھے کہ ہم اب ایک بات کرتے ہیں کہ ایک آپ کو اگزامپل دینا چاہوں گا میں یونیورسٹی لیول کے اوپر کہ اگر ہم نے ایک بورڈ آف سٹیڈی بنائی ہوئی ہے جہاں پہ ہمارا یہ ڈسین ہونا ہوتا ہے کہ ہم نے فیوچر کے بچوں کو کیا پڑھانا ہے تو اگر جس نے پڑھنا ہے اس کو بھی وہاں پہ پاٹسپیٹ کروائیں اور وہ جو اپینین اپنا دینا چاہ رہا ہے اس اپینین کو بھی اڈریس کریں تو یہ بڑا ہمارے لئے امپورٹن فیکٹر تو یہاں پہ انٹیگریٹڈ کریکلم کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم جہاں پہ جو فیوچر کے لوگ ہیں ان کی سوچ کے اوپر بات کرتے ہیں ان کے حیبٹس کے اوپر بات کرتے ہیں تو اب ایک جو چیلنج ہے کہ یہ جو گیپ ہے اس گیپ کو منیمم کرنے کے لیے جو ہمارا ینگ لرنر ہے اس کو ایز ایکٹیو سٹیزن رول پلے کرنا پڑے گا وہاں پر جہاں پر پالیسیاں بنتی ہیں ارلی سٹیج کے اندر وہاں پر جہاں پر فیوچر پلین ہوتا ہے اس قسم کے فارمیشن جو ہوگی اور اس قسم کی جو پارٹسپیشن بنے گی یہ جو ایسی فارمیشن بنے گی جس کے اندر لرنر میں موجود ہے ینگ لوگ بھی موجود ہیں جس کے اندر سینئرز بھی ہیں ایکسپرٹس بھی ہیں اب یہ جو ایک فارمیشن کمیٹی کی بنے گی اس کے اندر جو ینگ لوگ ہیں وہ ریپریزنٹیٹیو ہو جائیں گے اب وہ جو ہمارے پاس اگرچہ یہ جو فارمیشن ہوگی یہ ایک ڈائیورس ہوگی اور اپینین بھی ڈائیورس ہوگا لیکن ان کی جو پارٹسپیشن ہے وہ بڑی میننگفل ہوگی اس حوالے سے کہ بنیادی طور پر یہ جو ینگ لرنر بیٹھا ہوا ہے یہ آپ کا فیوچر ہے یہ جو ینگ لرنر ہے یہ آپ کا سسٹینیبل سیٹیزن ہے جو بھیہیورڈ ڈیویلمنٹ پروسس جو ہے جو ہم لانا چاہ رہی ہیں جو آج سے کچھ عرصے بعد ہم ایک دیکھنا چاہ رہے ہیں ایک سسٹینیبل سوسائٹی کو دیکھ رہے ہیں یہ اس کا ممبر ہے آج اس کا جو اپینین شامل ہوگا وہ بنیادی طور پر جو ہمارے فارمل ایڈوکیشن سسٹم کے اندر تھیوری پریکٹس کا جو گیپ ہے اس کو منیمم کرنے میں ایک رول پلے کرے گا